کچھ لوگ آج کے نتائج کے بعد یہ ایکویشن بنا رہے تھے کہ پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کیپیکے میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے پنجاب میں حالیہ تین برسوں میں جتنے بھی زیمنی انتخاب بات ہوئے ان کے نتائج اور کیپیکے میں جو بلدیاتی انتخاب بات ہوئے پہلے مرحل کے ان کے نتائج ان دو کو ملا کے پڑھنے کوشش کر رہے ہیں لوگ نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے پنجاب کا اور کیپیکے کا موازنہ نہیں ہے پنجاب مسلم لیگ نون کا سٹرونگ ہولڈ ہے اور وہاں بڑے ایک کولیشن بنا کے پی ٹی آئی نے حکومت بنائی ہے یعنی پی ٹی آئی نے یہاں کوئی بھاری اکثریت حاصل نہیں کی اور بڑی مشکل سے اس نے اپنی اکثریت بنائی ہے ازاد امیدواروں کو ملایا جہاں کی ترین صاحب نکوششو سے پھر قافلی کے ساتھ معاملہ ہوا تو یہاں تو مسلم لیگ نون جو ہے ایک اس کی اس کی بڑی ایک پریزنس ہے کے پی کے جو ہے اس میں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ رول کر رہی تھی سر ایسا ویسا وہاں پہ تو تاریخ نہیں ملتی کہ ایک حکومت دوسری بار منتخب ہر بار وہ اس لیے پی ٹی آئی جو ہے مسلسل دوسری بار دو الیکشن اس نے جیتے ہیں وہاں اور ہیوی منڈٹ تھا اس کے پاس اور بڑی بھاری اقصریت سے وہ جیتی ہے اس لیے وہاں اگر اس کو سیٹ بیک ہوتا ہے تو پنجاب میں پنجاب میں تو آپ یہ اس کی بڑی بھاری کامیابی کی توقع نہیں لگا سکتے ملک کے باقی حلقوں میں اثر ہوگا لیکن میں تو یہ سمجھ رہا ہوں دیکھیں میں ابھی تو ہماری بہن جو نا عزمہ بخاری بخاری وہ اور انہوں کہا رہی تھی اب تو عمران خان صاحب کو استیفہ دے دینا چاہا ہماری اس بات پہ استیفہ نہیں اس لی بہن مریم جو ہے وہ کہا رہی تھی اب تبدیلی آنی رہی ہے وہ کہیں تبدیلی جا رہی ہے جا رہی ہے یہ بات یہ ہے کہ یہ سیٹ بیک تو ہو گیا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ایک حجوم ہے تنظیم نہیں ہے اور پارٹی کی تنظیم سازی کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں خادثہ کے ایک زمانے میں وہ بہت اس بات پر جو دیا کرتے ہیں بہت ایکٹیف تھے اس میں آپ تو ہمیں میں بھی معلوم نہیں انکہ سیکرٹی جنرل کون ہے اور وہی جو جو حکومت میں ہیں وہی پارٹی کے عہدے دار ہیں اور پارٹی جو ہے وہ اس کا اس کا دھانچہ کمزور ہے اس کا ڈسیپلن کمزور ہے اب ایک بات لیکن میں اس سے قطع نظر خان صاحب نے جو یہ قانون دیا ہے نا بلدیاتی اس پر داد ہے اس پر ان کو داد دینی چاہیے اور وہ خود چاہتے ہیں کہ بلدیات انتخاب اور تحصیل نیول تک جو الیکشن ہوئے ہیں میئر کے یا چیئرمین کے وہ براہ راست کرائے گئے ہیں تو اس سے ایک لوگوں میں جوش خروج پیدا ہوا ہے اور جو سسٹم ہمارا جمہوری ہے نا اس کے اتنے سٹیک ہولڈرز پیدا ہو جائیں گے دیکھئے ایک تحصیل میں ایک جماعت کی حکومت دوسری تحصیل میں دوسری جماعت کی حکومت تو پھر پرفارمس جو ہے کمپیٹیشن آئے گا اس کی دور لگے گی نا کمپیٹیشن آئے گا نا سر کمپیٹیشن آئے گا مجبور ہوگا دوسرا شخص محنت کرنے میں سرکاری افسروں کے پاس سب کچھ چھوڑ گا چھوڑ رکھا ہے آج تبادلہ ہو گیا آج ایک پشاور میں ہے کل ثوابی میں ہے پرسوسوات میں ہے منگورے میں ہے اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ امرج ہوگی مقامی سطح سے یہ ایک بہت وہ جیتے ہیں یا ہارے آپ پی ٹی آئی جیتے ہیں یا ہارے مجھے اس سے غرص نہیں ہے اس میں سمجھتا ہوں یہ نظام جو دیکھ کے نا خان صاحب جیت گئے عمر ہو گئے ہیں جیت جیت گئے اور اب اگر وہ کوشش کریں کہ سارے صوبوں میں یہی ہو جائے یقصہ نظام ہو اس کے لیے دستور میں ترمیم کرنی پڑے تک کریں یہ بہت بڑا اقدام ہوگا اور ٹینئر مقرر کریں باقاعدہ صوبائی حکومتوں کے چنگل سے آزاد کریں روک تک ہونے انہیں مقامی حکومتوں کو اور جس طرح مقررہ وقت پر ایک الیکشن ہوتے ہیں یہ تو نہیں صوبائی حکومت چاہے تو کرا دے چاہے تو نہ کرے اس لیے دل بڑا کر کے اور کوئی کسی سیاسی جو سیاسی ہماری کہاتے ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس حوالے سے وہ سر اونچا کر کے چل سکتی ہے بلدیاتی اداروں کا کلا کما کرنے میں ہر ہر ایک میں اپنا اپنا قدارہ لگتی ہے اور اس میں مزیقہ خیز بات یہ کہ جب اپوزیشن میں جاتی ہیں یہ جماعتیں تب بلدیاتی انتخابات کے دورا پیٹتی ہیں جیسے انہیں گمڈ ملتی ہے نہیں یا تو یہ بلدیاتی انتخاب ہونے نہیں دیتے یا پھر ایسا قانون لے کے ہیں گا کہ بلدیاتی جو ادارے ہوں گے وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے گومی اور صوبائی سمبلی کے جو ارکان ہیں ان کو اپنی سوکنیں سمجھتے ہیں جناب جناب وہ کہتے ہیں پھر ہمارے پر لے کیا رہے جناب اگر یہ نتیجہ کیا ہے وہ بلدیاتی سطح پر گر چکے ہیں بلکل سر ایک بریک بھی لے لیں ان کو ان کو ان کو پالیسی ساز بنانے کے لیے ان کو یہاں سے اوپر اٹھانا ہوگا بلکل اور یہ تستور میں ٹینئور ہونا چاہیے درج ایک دفعہ کاری گزرے نا سر تاکہ آنے والے جو کوشش کریں حمد کریں ہو سکتا ہو جائے گا بلکل ایک اور بڑا اہم موضوع ناظرین اس کے علاوہ جو پاکستان کے لئے اچھی خبر ہے وہ اسلامی مالک اکتالیس برس بعد پاکستان میں غیر معمولی اچلاس ہے اوائی سی کا افغانستان کے مسئلے پر تمام اسلامی مالک یہاں پہنچ ہوئے تھے امریکہ نے اسے خوششائند قرار دیا ہے پاکستان ایک لیڈر کے طور پر عبر کے سامنے آیا ہے بڑا ہم یہ معاملہ کیا تیہ پائے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کردار کیا ہوگا اور مالک کیا کردار ادا کریں گے موید یوسف صاحب پروگرام تگلیس میں ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ایک بریک کے بعد ان سے ملاقات ہوگی آپ ہی ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ہم خیبر پختونخواہ میں بلدیت انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج پر بات کرے تھے اور دوسرا موضوع اوائی سی کا ہم اچلاس ہے پاکستان میں موید یوسف صاحب جیسے تشریف لاتے ہیں ان سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں لیکن شامی صاحب یہ دیکھئے جو اب تک کے غیر حتمی غیر مسادقہ نتائج سامنے آئے ہیں اس میں جو ووٹنگ کو کلکولیٹ کیا جائے ٹوٹل ووٹ تو جے یو آئی تین لاکھ ہٹانوے ہزار ووٹ لے چکی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ دو لاکھ چھتی ہزار ووٹ لے سکی ہے اے این پی ایک لاکھ ستر ہزار اور آزاد جو ہیں وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد اور پانچ میں نمبر پر نون لیگ بہتر ہزار ساس ساٹھ دیکھیں گا نا یہ تو بھی ہم اس میں جلد بازی کی ضرورت کیا ہے یہ ہمیں اسمت ملک صاحب ہیں جنرلسٹ انہوں نے لکھا ہے کہ جی گوورنر شاہ فرمان سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر وزیر دفاع پرویز خٹک وفاقی وزیر عمر ایوب وفاقی وزیر شبلی فراز وزیر امور برائے کشمیر علی امین گنڈاپور وزیر مملکت علی محمد خان شہریار افریدی اور صبائی وزراء یعنی شہرام تراکی اور دیگر اپنی 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 پارٹی کو اپنے آبائی حلقوں سے بھی ناجتوا سکے لیے اصل میں وہ ابھی ڈاکٹر فرید ملک صاحب کا آیا ہے میسیج انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک بڑا بڑا دن ہے پاکستانی جمہوریت کے لیے کہ برسر اختیار جماعت ہاری ہے لیکن الیکشن تو فیر ہوئے نا یعنی یہ الیکشن جو ہے الیکشن جو پروسس ہے اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے جی ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے آج یہ کھارے گا کل جیت جائے گا کل جیتے گا پرسوں ہار جائے گا یہ دل کو نہیں لگانی چاہیے یہ بات لیکن یہ پی ٹی اے کو تو لگی ہے نا سر لگے گی ظاہر ہے اور فواد چوئی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوتا سر کہ جی خیبر پختونخواہ کے انتخابات دو حوالوں سے عام ہے پہلا یہ کہ پہلی بار براہراس تحصیل کی سطح پر براہراس روٹ سے ملتے ہیں یہ الیکشن الیکشن کرانا ایسا قانون بنانا براہراس لوگوں کو انوالف کرنا اس پہ تو آپ نے داد دے دی نا سنگے میل ہیں دوسرا جملہ ان کا سنیں وہ کہتے ہیں اور دوسرا اس لیے کہ پہلی بار حکومت نے شفاف اور غیر جانب درانا انتخابات کروا ہے اس پر اپوزشن یہ کہہ رہی ہے کہ گویا آپ اعتراف کر رہے ہیں نہیں تو ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں کرائے نے اس سے پہلی یہ الیکشن تو انہوں نے کرائے نہیں ہے حکومت کو اس میں کرائیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن تو کرائے ہیں الیکشن کمیشن نے حکومت نے تو اپنے طور پر جو دابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہو سکتی تھی وہ کی ہیں اور پھر جرمانہ بھی ہوا ہے ان کو کئی لوگوں کو اور ہمارے پیپلز پارٹی والوں کو بھی جرمانے ہوئے ہیں اور ہمارے جو بڑے بڑے جو نامی گرامی لوگ ہیں ان کی آڈیوز آئی ہیں آڈیوز اور ویڈیوز کی بھی شنید ہے ویڈیوز کی بھی شنید ہے وہ تقسیم کر رہے تھے اپنے مسائل